اسلام علیکم ویورس تو جی کیسے ہیں آپ لوگ میں امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو جی شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو تو یار شروع کیا کرنے ہیں خیر شروع تو میں کر چکا ہوں تو اب اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو جی آج بڑی دیر کے بعد جو ہے نا میں سٹیرنگ ویگل کے ساتھ لو جی ریک جی ٹونٹی نائن کے ساتھ جو ہے نا کسی بھی موڈ کو کسی بھی گاڑی کو جو ریویو کرنے جا رہا ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے تو جی آج میرے پاس یہ گاڑی مرسیڈیز بینز ای فور ہنڈرڈ جو ہے نا یہ آئی تھی اس کی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ جلدی شپمنٹ بھی مگوننے والے ہیں تو یہ گاڑی میرے پاس آئی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ میں ڈرائیونگ ریویو دوں لوگوں کو یا مطلب اپنے فیملی میمبرز جو ہیں ان کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ ڈرائیونگ ریویو شیئر کروں تو جی میں جا ویسے کہا رہا ہوں آج میں سپیشل جو ہے وہ گاڑی کا خیر ریویو کرنے نہیں جا رہا بلکہ میں جا رہا ہوں آج اپنے لئے شوپنگ کرنے تو یار ماشاءاللہ سے اتنا اچھا جو ہے نا وہ کاروبار ہے مطلب بزنس الحمدللہ بڑی ترقی کر رہا ہے تو جی اب جو ہے نا وہ پرانے کپڑے خیر میں نے پہنے ہوتے ہیں تو مجھے اس میں کافی جو ہے وہ آہ فیل ہوتا ہے کافی دفعہ کے یار نہیں جب اللہ نے دیا تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے مطلب بنا کہ مجھے بھی جو ہے وہ آہ نئے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ لے لینے چاہیے تو اب میرے پروفیشن کے لحاظ سے آپ نے جس طرح میرا منجر دیکھا ہے تو جی اس نے بھی وہ جو ہے نا بڑا ویلی ڈریسٹ ہوتا ہے اور اس نے وہ جو ہے وہ کوٹ وغیرہ اور مطلب اس طرح کے جو ہے نا وہ کپڑے پہنتا ہے تو یار میرا تو پہلے موڈ تھا کہ میں کوئی شلوار کمیز وغیرہ میں گزارا کروں لیکن یہ ہے کہ اب اس کو دیکھتے لوگ جو ہے نا وہ مجھے منجر سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ مالک سمجھتے ہیں تو گاڑی کے جو ہے وہ ہیزرٹ لائٹس میں نے آن کر رکھی ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا ڈرائیب سلولی کروں گا اس لئے جو ہے نا میں نے یہ ہیزرٹ لائٹس کو آن کر رکھا ہے پارکنگ لائٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں سکور ہیزرٹ لائٹس بھی تو جی آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے لئے شاپنگ کرنے اور تھوڑا سا میں نے کہا جو ہے نا وہ آپ کو موڈ کا ریویو بھی دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہلکا سا ایکسلیرڈ کرنے پر گاڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دو سو کلومیٹر پر آور سے جو ہے نا اوپر چلی گئی ہے تو کہیں پہ تھوڑا سا ساف روڈ جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ گاڑی کا فل میٹر بھی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں لیکن آج چکے سندے ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ رش بہت زیادہ ہو گئے اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس کوئی اتنا ٹائم بچے کہ جو ہے میں گاڑی کی ٹاپ سپیڈ کو یہاں پہ چیک کر سکوں تو جی اس کے علاوہ جو ہے نا اگر گاڑی سے ہٹ کے ہم لوگ بات کریں تو الحمدللہ کافی حد تک میرے پاس جو ہے وہ پرافٹ جمع ہو گیا مطلب میری انبیسمنٹ جو تھی وہ الحمدللہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے اور جو ہے نا میں سوچ رہا ہوں کہ سٹی کے اندر وہ کوئی بندہ ہائر کروں تو اس کو جو ہے وہ لیگل طریقے سے گاڑیاں جو ہیں وہ مگو آکے دوں جن کا کسٹم وغیرہ ہم لوگ انہیں پے کیا ہو اور جو ہے نا وہ بندہ صرف کلائنٹ وغیرہ ڈونڈے اور جو ہے نا وہ گاڑیوں کو سیل کرے یار سینڈی شورز میں الحمدللہ بزنس بہت اچھا چل رہا ہے بہت پیک پہ ہے الحمدللہ بڑے روج کے دن جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں نا وہ سستی گاڑیاں ڈونڈتے ہیں مطلب جس طرح لاس انٹوس میں امیر امیر لوگ جو ہے نا وہ رہتے ہیں اس طرح سینڈی شورز کے اندر جو ہے نا وہ لوگ نہیں ہیں تو تھوڑی سی خیر میں نے ہارٹ بریکنگ کر کے بھی دیکھ لی ہے تو ابھی تو فی الحال بندے کی تلاش جا رہی ہے اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ اس کو سی وی دے کے میرے پاس ضرور بیج دیجئے گا بندے کو تنگ کیا وہ نکل گیا آگے خیر تو جو ہے نا آپ کسی بندے کو جانتے ہوں تو اس کو سی وی دے کے میرے پاس ضرور بیجئے گا اگر وہ بندہ میرے کرائٹیری ہیں مطلب جو بھی میں نے اپنے کام کے لیے رکھا ہوا ہے یا اپنے بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس میں فائل کرتا ہوا تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کو ایک ہینڈسوم سیلری پیکیج دیا جائے گا تو یہاں اس کے علاوہ میرا موڈ ہے کہ مائیکل بھائی کو جو ہے نا وہ میں لاس انٹوس میں یہ جو ڈیلرشپ ہی ہیں جو بھی مطلب شوروم وغیرہ میں پرچیز کروں گا اور جو ہے نا وہ بزنس ٹار کروں گا اس کا جو ہے نا ان کو ہیڈ بنا دیا جائے منجر ٹائپ ان کو رکھ لیا جائے تو خیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا کہ مزید کافی جو ہیں وہ اچھے اچھے پروجیکٹ سارے ہیں آپ کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے نا ان کی بروقت اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اپ ڈیٹ کس طرح آپ کو مل سکتی ہیں اپ ڈیٹ آپ کو اس طرح مل سکتی ہیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیوز ہماری پساند آتی ہیں یا مطلب نہ کہ آپ کو اچھی رکھتی ہیں تو آپ ان کو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو جی باتوں باتوں میں الحمدللہ میں جو ہے نا وہ شاپ پہ پہ پہنچ چکا ہوں اور دیکھیں میں نے صرف چند سیکنڈ چند لمحے جو ہے نا وہ گاڑی کو یہاں پہ کھڑا کیا ہے اگر سینڈی شورز میں تو بے شک تین دن چار چار دن کے لیے بھی آپ گاڑی کو کہیں پہ کھڑا کر دیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ٹرافک جیم نہیں ہوگی ہے مطلب کوئی بھی اس طرح سے ایشو نہیں ہونے والا تو خیر گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں جو ہے نا اپنے لیے شاپنگ پہ تو جی گاڑی کو میں نے کھڑا کر دیا اور یار ماشاءاللہ سے دکان تو کافی اچھی ہے مطلب کافی ہیوی قسم کی جو ہے نا یہ دکان شروع کی ہوئی ہے کسی نے لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میری جو پانچ چھے گاڑی ہیں خیر اللہ غرور سے نہ بلوائے جو میری پانچ چھے گاڑی ہیں وہاں پہ کھڑی ہیں میرا خیال ہے کہ میں اگر اس کی جو ہے نا یہ کوڑ تو ماشاءاللہ کافی جچ رہا اور شوز چیک کر لیتے ہیں بس اپنے لیے زیادہ یار میں شاپنگ کا جو ہے نا یہ پیچھے جو گئے ہیں یہ اکے سے تو جی تقریباً اپنے لیے شاپنگ جو ہے نا وہ میں کر چکا ہوں تو اب نکلتے ہیں سینڈی شورز کی طرف یہ چیزیں مگرہ میں دیکھ لوں کیونکہ ان فیوچر اگر مجھے ضرورت پڑی ان میں سے کسی چیز کی تو میں یہاں سے پرچیز کر لوں گا اور بندے نے شاید کوئی ہمیں جب کریمنل دور تھا ہمارا تب سے جو ہے نا دیکھا ہوا اور اس نے پہچان لی اور وہ دھرتا ہوا جو ہے نا باہر بھاگ گیا یار بڑا نام ہوتا تھا آپ کے بھائی کا خیار تو جی نکلتے ہیں دکان سے تو جی اب ہم لوگ چلتے ہیں ماشاءاللہ سے گاڑی آر بڑی پیری لگ رہی ہے میری یہاں پہ کھڑی مرسیڈیز ای فور انڈر تو یار میرا کوئی ویسے پروگرام ہے کروزر وغیرہ پرچیز کرنے کا مطلب نہ کہ میں کروزر وغیرہ انشاءاللہ ان فیوچر اپنے لیے بھی جو ہے نا وہ مگاؤں گا خیر آپ لوگوں کے بھی کان وغیرہ ڈپر دیکھیں اس کے بڑے لیول کے ہیں خیر رات میں اس کو چلانے کا زیادہ مزا آئے گا تو جی کروزر کا میں آپ کو تقریباً تین سے چار دفعہ بول چکا ہوں پہلے میں ایپ سٹ کر لوں کسی باربر کا کیونکہ یار میں نیا ہوں نا اس سٹی میں تو مطلب نئے سے مراد یہ ہے کہ میں زیادہ یہاں پہ گھوما نہیں ہوں تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے زیادہ لوکیشنز کا پتہ نہیں ہے اس لیے چلتے ہیں اب جو ہے نا باربر کی شاپ پہ ان سے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بالوں کی یہ جو ہے وہ صورتحال اس کو سوار دیں مطلب نا کہ یہ بالشال ہمارے سیٹ کر دیں تجھے کوئی ترلا میں نکال دیں ان کا اب یار انشاءاللہ سے وہ شادی وغیرہ کبھی سین چلائیں گے ہم لوگ تو اس لیے جو ہے نا مطلب کے کسی بھی فیملی سے ملنے کے لیے بہتر ہے کہ میں پہلے جو ہے وہ بال وغیرہ لگوا لوں مطلب ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے تو انشاءاللہ میں نے جانا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میں نیکسٹ ویک نکل جاؤں اور جو ہے نا زیادہ در چانسز اس دفعہ یہ ہی ہیں کہ میں بائی ائر جاؤں گا دوبارہ سے تو یار ان کے پاس کوئی مطلب خاص وگ وغیرہ تو نہیں ہے جو چیزیں سینڈی شورز میں تھی مطلب جو وگ اور بیرڈ وغیرہ فیک جو سینڈی شورز میں تھی ان کے پاس بھی وہی اویلیبل ہے تو یہاں سے وہ جو کہتے ہیں ہمیں نراش ہو کے جو ہے نا وہ واپس جانا پڑے گا اور خیر اب نکل دیں سیدھا سینڈی شورز کی طرف تو یار ابھی نا ایک کام پینڈنگ ہے خیر وہ آج تو میں نہیں کر سکوں گا اس میں جو ہے نا یہ خیر پارکنگ ہیزرٹ لائٹس جو ابھی تک آن ہیں تو جی اب اس میں کام کیا ہے کہ یار فرنکلین بھائی آپ کو بتا ہے جس طرح کہ وہ میرے گھر میں آئے تھے اور میں جو ہے نا ان دنوں میں کافی زیادہ بیزی تھا کیونکہ وہ جلدی سے جلدی شپمنٹس آ رہی تھی اور جو ہے نا آگے سے جو ہے وہ ان کو سیل بھی کرنا تھا ٹکانے لگانا تھا تو جی میں بیزی تھا مطلب میں اس دن شاید سے اپنے سٹی میں بھی سوری جو ہے نا وہ اپنے ٹاؤن میں بھی نہیں تھا شاید سے لاس سینٹوس آیا ہوا تھا میں تو جو ہے نا وہ ٹرائیور بھائی یار بغیر ملے مجھ سے چلے گئے ہوئے ہیں ملا اتنی فرصت جو ہے نا وہ نہیں ملی کہ میں ان سے جا کے ملا ہوں تو انشاءاللہ کوئی پروگرام بناتے ہیں کسی دن کا کے مطلب ان سے جا کے جو ہے نا وہ ملاقات کرتے ہیں تو جی اس کے علاوہ جو ہے نا فرنکلین بھائی نے ایر اپنا منڈی سیریز کا کام شروع مطلب منڈی کا کام شروع کیا تھا تو جی ان کو تنگ کرتے ہیں تھوڑا تھا تاکہ یہ آپس میں جو ہے نا وہ لڑائی کر رہے ہیں ماجد بھائی کا توڑا سا کام بڑھ جائے مطلب جیزا ہی بات ہے کہ لاؤ سینٹوس میں جو ہے نا وہ منجھے ہوئے استاد ماجد بھائی ہیں تو جو ہے نا ان کا کام انشاءاللہ بڑھ جائے گا تو جی اس کو جو ہے نا وہ گن سے دراتے ہیں بڑا بدماش بنا ہوا تھا تو جی یہ گاڑی میں بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ اب دور دور تھا کم میں کہیں پر نظر نہیں آئے گا تو یار فرنکلین بھائی کے لیے بھی میں کوئی جگہ سوچ رہا ہوں مطلب اپنے ہی بزنس کے اندر کے مطلب کوئی اس طرح کا سین ہو جائے کہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی تنگی نہ رہے مطلب یار اب اللہ بھائی نے مجھ پہ کرم کیا تو میں نے مائیکل بھائی کو بھی خیر اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو یار ایک بہانہ ہی تھا نا کہ میں مطلب ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ بزنس شروع کر لیں جو ہے نا وہ اے اچ بھائی کو مارا ہیں اور جو ہے نا وہ ٹین پرسینٹ بھی میرے ساتھ کام کریں وہ تو میں نے خیر ایک بہانے سے ان کو کہا تھا یار اصل مقصد تو یہ ہے کہ ساری زندگی اب تو خیر بڑے ہو چکے تو ساری زندگی جو ہے نا ان سے جو ہے وہ بزنس میں نے ان کے ساتھ کیا ہے یا مطلب جو بھی ہم لوگ چوریاں ٹکیتی ہیں یا مطلب کچھ بھی اس طرح سے کرتے رہے ہیں وہ ہم لوگ ساتھ میں کرتے رہے ہیں تو اب اللہ پاک نے اگر مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں اپنا جو ہے نا وہ اچھے سے شوروم چلا رہا ہوں تو جی مجھے نہیں جائیے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں ان کو بالکل ہی بھول جاؤں یا کچھ اس طرح سے مطلب کے سین کروں ان کے ساتھ تو اس لیے اب انشاءاللہ سے جو ہے نا وہ فرنکلن بھائی کو بھی اپنے ساتھ میں لالیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ کافی ارتک مزہ آگا جس طرح میں کہہ رہا تھا اب تھا رہا تھا آپ کو کہ میں شادی سیریز بھی انشاءاللہ شروع کروں گا مطلب کہ میری شادی بھی ہوگی اس کے بعد مائکل بھائی اور جو ہے فرنکلن بھائی کی بھی انشاءاللہ سے شادی کروائیں گے لیکن پہلے ان کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ سیٹ کروالیں اپنے بزنس کے اندر تو جس طرح وہ میں کہہ رہا تھا کہ جی لاس سینٹوس کے اندر بھی ہم لوگ کوئی پرچیز کر لیتے ہیں کوئی مطلب موٹر سپورٹس یا مطلب کو شوروم وہ گارہ پرچیز کر لیتے ہیں یہاں پہ جگہ نہیں تھی نکلنے کی بڑے آج تو کلوز ہو گئی جو چلا رہے ہیں گاڑی یہ شاید سے ان کو پتا چل گیا تھا کہ میں ٹاپ سپیڈ اپنی کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں مطلب اس گاڑی کی ٹاپ سپیڈ کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں تو گاڑی ہے تھوڑی سی مطلب اس کا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے مطلب جتنی اس کی روڈ گریپ ہونے چاہیے اسے لحاظ سے جو ہے نا اس کی روڈ گریپ بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو جی خیر ہم لوگ پوائنٹ ہو چکے ہیں اپنے گھر کے پاس اور زیادہ بہتری یہ ہوگی مطلب تو جی کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں اب دیکھیں کہ میں لاؤس انڈوس جا رہا تھا اور جو ہے نا اس ای فور ہنڈرڈ کو میں نے ٹیسٹ کرنا تھا تو خیر یہ آف روڈ ٹیسٹ بھی خیر یہاں پہ اچھا خاصہ ہو جاتا ہے گاڑی کا میں جو ہے نا انشاءاللہ سے وہ ریب وغیرہ بھی پرچیز کروں گا اپنے لئے تو ان کا جو ہے نا ٹیسٹ وہ بھی میں یہاں پہ آگے کیا کروں گا تو جی گھر کے بلکل تقریباً سامنے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو یار ایک دفعہ جو ہے نا آپ لوگ میرا کیا کہتے ہیں لاؤس انڈوس میں بزنس شروع ہو لینے دیں انشاءاللہ ہم لوگ وہ جس طرح مطلب سندھ وغیرہ میں وہ ڈیرے سائی جو ہے نا سائی وہ جس طرح رہتے ہیں انشاءاللہ سے میں اسی طرح کا جو ہے نا وہ لائف سٹائل اپنا بنا لوں گا تو جی گاڑی کو ہم لوگ لے آئے ہیں آگے تو اب اس کو یہاں سے ریورس کریں گے اور یہاں سے جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے اپنے گراج کی طرف تو جی الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں واپس اپنے گراج پہ اپنے گھر کے پاس تو جی اس گاڑی کو خیر یار ہم لوگ اپنے گھر کے باہر جو ہے نا کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی ایک تو کافی ایکسپینسیو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا اے اچ بھائی کے جو لوگ ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس کی تو لڑائی چال رہی ہے اس بندے کے ساتھ لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا اسے اے اچ بھائی کیوں بول رہا ہے تو جی میں اس کا ریزن آپ کو اس کی وجہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اس کا نام ہی اے اچ بھائی ہے جس طرح وہ مطلب دعوت اسلامی میں یا وہ تبلیغی جمعات والوں نے اپنے نام رکھے جاتے ہیں اسی طرح اس بندے کا جو ہے نا وہ نام ہی اے اچ بھائی ہے تو اس وجہ سے میں ان کو اے اچ بھائی بولتا ہوں خیر یار ویسے بھی لڑائی تو ہم لوگوں نے شروع نہیں کی ان کے ساتھ لڑائی انہوں نے خود جو ہے نا وہ لی ہے ہم سے یہ تو ہماری بلائی ہے کہ ہم لوگ انہیں کچھ نہیں کہا ان کے جو ہے نا وہ گراج وغیرہ کوئی توڑا ہے تو خیر گراج توڑنے میں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یار وہ اپنا نقصان خیر خود بھی کر رہے تھے ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ان کا نقصان کریں کوئی اس کے باراکس وہ خود اپنا نقصان کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے ایک چیز وہ پرچیز کر رہے ہیں دو لاکھ کی مثال ہے کہ وہ مطلب نا کہ جو ہے نا وہ دو لاکھ میں ایک چیز پرچیز کر رہے ہیں تو کچھ تک نہیں بنتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا ڈیڑھ لاکھ مطلب اس میں سے جو ہے نا وہ واپس کسٹمر سے لیں اور پچاس ہزار اپنی جیب سے ڈال دیں اس میں ابھی جو ہے نا وہ کارگو کے پیسے اور مطلب شپمنٹ اور بڑے جو ہے نا وہ چیزیں وہ بھی ایڈ ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سیدھی مطلب اس طرح سے گاڑی ہیں ہم لوگ مغواتے ہیں اور جو ہے نا سیل کر دیتے ہیں اس میں کافی زیادہ جو ہیں وہ چارجز اور مینجر کے خرچے ہیں یہ جو سکیورٹی گارڈ وغیرہ بڑے کیے ہوئے ہیں ضائع سی بات ہے یہ تو پہلے نہیں تھے یہاں پہ ان کو ہم لوگوں نے رکھا ہی صرف اس وجہ سے ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ ہمارے گراج کی اور جو ہے نا وہ ساری چیزوں کی رکھ والی کر سکے تو جی اب چلتے ہیں میرا خیال ہے کافی زیادہ باتیں ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ کافی جو ہے نا آپ کو وہ دل کا حال سنا لی ہے تو جی اب نکلتے ہیں یہاں سے اور چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف تو جی خیر گاڑی کو نکالتے ہیں یہاں سے اور لے کے چلتے ہیں سیدھا اپنے گھر کی طرف اور گھر کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو کھڑا کر کے میں انشاءاللہ وہ ایک پکچر لوں گا جو کہ میں اس کے تھم نیل کے لیے یوز کروں گا تو جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو جی ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ مزید کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ